بسم اللہ الرحمن الرحیم شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفرے کردار تک پہنچ سکیں تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے شگا ملز کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ حکم امتنا خارج ہوا تو ہائی کوٹ میں کیس متاثر ہوگا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں اٹانی جنرل بولے کیا بیس شگا ملز آسمان سے اتری ہیں جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی حکومت چینی کے بعد پیٹرولیم بہران پر بھی کمیشن بنا رہی ہے سندہ ہائی کوٹ نے جس طرح کارروائی سے روکا وہ خلاف قانون ہے پہلا کمیشن ہے جس میں دو وزراء عالی پیش ہوئے وزیراعظم کے قریبی ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا ہے جبکہ شگا ملز کے وکیل نے کہا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں چیم جسٹس نے کہا کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے زیادہ متاخلت نہیں کر سکتے عدالت نے حکومت کو شگا ملز کا روائی کی اجازت دے دی ہے جبکہ اسلام آباد اور سندھ ہائی کوٹ کو تین ہفتے میں شگا ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور اب آپ کو بتائیں ایسین اکبال ناروال سپورٹس سٹی کامپلیکس منصوبہ کے فنز روکنے کے الزام میں وزیراعظم کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی درخواست ناپ کو دے دی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے بنیاد الزامات سے کردار کو شکی گئی ہے صوبائی منصوبے کو پی ایس ٹی پی میں کیوں شامل کیا گیا اس منصوبے کو تباہ ور باربات کر دیا گیا جس سے ہمارے علمپینز نے تربیت لینا تھی تمام قومی کھلاڑیوں نے ناروال سپورٹس سٹی گراؤن میں ماچ کھلا توشہ خانہ ریفرنس میں ناب نے نواز شریف کی طلبی کا اشتہار لندن میں ایون فیلز اپارٹمنٹ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے ناب نے ایون فیلز اپارٹمنٹ پر نواز شریف طلبی کا اشتہار لگانے کے لیے وزارت خارجہ سے رابطہ کر لیا ہے جس میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار برطانوی رہائش گہ کے باہر بھی لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے وزارت خارجہ کے ڈاپٹی ڈائریکٹر یورپ نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کر کے عدالتی احکامات پر عمل درامد کرانے کی ہدایت کی ہے ناب ذرائق کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن یوکے کے اہلکار ایون فیل جائیں گے اور اشتہار لگائیں گے احتساب عدالت نے پاک لین ریفرنس میں آصیف علی زرداری کے وکیل کو آئندہ سمات پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے ہریش کمپنی کو ٹھٹا ووٹر سپلائی کا ٹھیکہ دینے سے مطالق ریفرنس میں سابق صدر آصیف علی زرداری سمیت تمام مزیمان پر چار اگرس کو فرد جرم آئند کی جائے گی وکیل فاروق ایج نائک نے موقف اختیار کیا کہ ناب دستاویزات کے مطابق معاملہ دو کمپنیز کا ہے عدالت کو سمجھ نہ ہوگا کہ کیا ناب قانون کے مطابق سابق صدر کے خلاف کا روائی کر سکتا ہے جلچ احتساب عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کمپنی اصل تھی بھی یا نہیں ناب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ پاک تینن کمپنی نے پہلے کبھی کاروبار کیا نہ اس کے بعد کمپنی صرف ایک قرض لینے کے لیے نمدار ہوئی کمپنی کا اپنا دفتر بھی موجود نہیں ایڈریس پاک تینن کے دفتر کا دے رکھا ہے فاروق ایج نائک نے کہا کہ آپ کو اس پر کیا پریشانی ہے ناب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ یہ پیسے بعد میں فالودے والے کی اکاؤنٹس میں ملتے ہیں عدالت نے فاروق ایج نائک کو آئندہ سمات پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات کو اکیس جولائی تک ملتوی کر دیا اور اب آپ کو بتائیں حکومت نے کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم امران خان نے بھی منظوری دے دی دوسرے مرحلے کے لیے ماک اپ چھے سے کم کر کے تین فیصد کر دیا گیا ہے معاملے خصوصی اسمان دار نے کہا کہ نوجوان کاروبار کے لیے ایک لاکھ سے دھائی کروڑ تک کا قرض لے سکیں گے بینہ گارنٹی قرض کی حد بھی پانچ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر دی گئی ہے ملک پھر کے تمام اسلامی بینکس میں بھی پروگرام میں شامل ہو سکیں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام کمرشل بینکس کو مراصلہ جاری کر دیا ہے فیصلہ کرونا کے باعث معیشت کو درپیش چیلنجز کے پیشے نظر کیا گیا ہے اسمان دار کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نوجوان مالی مشکلات کا شکار ہے وہ اس پروگرام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے نوجوان صرف کاروبار کا منصوبہ بنائیں حکومت بغیر گارنٹی کے قرض دے گی کے الیکٹرک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ کا ایک اور بہانہ مل گیا بن قاسم پاور پلانٹ میں تقنیقی خرابی کو جواز بنا کر ایک سو تیس میگا وات بجلی کی کمی کر دی گئی ہے ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بن قاسم پاور پلانٹ کے ایک یونٹ پر ٹیکنیکل فالٹ کے باعث کے الیکٹرک کو بجلی کی پیداواری صلاحیت میں ایک سو تیس میگا وات کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے کم نقصانات والے علاقوں میں آرزی لوڈ منجمنٹ ہوگی ترجمان نے بتایا کہ رہائشی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے نصف سنتی زونز میں لوڈ منجمنٹ کی جائے گی لوڈ منجمنٹ کی پیش کی اطلاع دی جا چکی ہے اور لوڈ منجمنٹ کا شیڈیول کے الیکٹری کی ویب سائٹ پر موجود ہے فرنس آئل کی فراہمی کے لیے وزارت طوانائی سے رابطے میں ہیں فالت کی درستگی پر آرزی لوڈ منجمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا کی تو پاکستان میں کرونا سے مزید پچاس مریض انتقال کر گئے ہیں اب ہم بات کی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی مزید ایک ہزار نو سو اسی افراد میں وارث کی تشکیل سے مریضوں کی تعداد دو لاکھ ترے پن ہزار چیسو تین ہو گئی ہے دو ہزار اکسو اکاون مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ ایک لاکھ اکتر ہزار مریض سے حیطیاب بھی ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹ میں مزید پچاس مریضوں کی زندگیاں نگل لی ہیں سندھ میں ایک ہزار آٹھ سو چھبیس پنجاب میں دو ہزار شبیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار ایک سو چھے بلوچستان میں ایک سو چھبیس گلگت بلکستان میں چھتیس آزاد کشمیر میں پینتالیس اور اسلام آباد میں ایک سو پچپن مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار نو سو اسی افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی ہے پنجاب کی اگر بات کی جائے تو ستاسی ہزار چار سو باندے سندھ میں ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو بائیس خیبر پختونخواہ میں تیس ہزار ساس سو سنتالیس بلوچستان میں گیارہ ہزار ایک سو باندے گلگت بلکستان میں ایک ہزار چھے سو چھوڑانوے اسلام آباد چودہ ہزار دو سو دو آزاد کشمیر میں ایک ہزار چھے سو پچپن مریض ہو چکے ہیں اسی طرح سے دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ تین تیس لاکھ تک جا پہنچی ہے اب ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ ستتر ہزار ہو گئی ہے ستتر لاکھ تین تیس ہزار مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں پانچ لاکھ ستتر ہزار زندگیاں نگل چکا ہے امریکہ میں ایک لاکھ تیس ہزار دو ستتر برازیل میں بہتر ہزار نو سو اکیس روس میں گیارہ ہزار شہ سو چودہ بھارت میں تئیس ہزار سات سو اٹھاسی ٹرکی میں پانچ ہزار تین سو بیاسی ایران میں تیرہ ہزار دو سو اکیس افغانستان میں ایک ہزار تیس اور سعودی عرب میں دو ہزار دو ستن تالیس سموات ہو چکی ہیں برطانیہ میں چوالیس ہزار اٹھ سو تیس اٹلی میں چونتیس ہزار نو سو سر سپین میں اٹھائیس ہزار چار سو چھ اور فرانس میں دیس ہزار انتیس ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں چمن بارڈر کے راستے افغانستان سے پاکستان چرس مل کرنے کی کوشش کو نکام بنا دیا گیا ٹرک میں چھپائی ایک ٹن چرس قبضے میں لے لی گئی ہے اکبر جان کے نگرانی میں پاکستان کسٹمز کی ایک خصوصی ٹیم نے افغانستان سے پاکستان آنے والی مال بردار گاڑیوں کے خلاف گارروائی کی کسٹمز کی ٹیم نے چمن بارڈر کے قریب ایک دس ویلر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی تاقب کرنے پر ملزم ٹرک کو کچھ فاصلے پر روح کر رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے کسٹمز نے ٹرک کو تحویر میں لے کر مکمل تلاشی لی تو خوفیہ خانوں سے عالی قسم کی ایک ٹن چرس برامت ہوئی جس کی مالیت عالمی مارکت میں بیس کروڑ ستر لاکھ روپے بنتی ہے اب خبر یہ ہے کہ وزیر علی پنجاب عثمان خان بزدار کہتے ہیں سابق حکمدانوں نے عوام کے بنیادی مسائل کو یکسر نظر اندار کیا ہماری حکومت نے عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی ہے حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل اولین ترجیح ہے ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت شامل ہے وزیر علی پنجاب سے عراقین قومی اسمبلی راجر ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ جوانا نے ملاقات کی جس میں حلقوں کی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا عثمان خان بزدار نے عراقین قومی اسمبلی کو ان کے حلقوں کے مسائل جلد ہی حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور یہ بھی کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت شامل ہے حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیمز کی جلد ہی تکمیل اور اولین ترجیح ہے تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کی ایکسان ترقی پر یقین رکھتی ہے صدار عثمان خان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں نے عوام کے بنیادی مسائل کو یک سر نظر انداز کیا حکومت نے عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے تحریک انصاف کی حکومت سابق دور کی خرابیوں کو دور کر رہی ہے سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیز کے باعث ملک اپنی اصل منزل سے دور ہو گیا ہے ماضی میں قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک کو قوم سے ظلم کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاب جی گیم پر پابندی کے خلاف درخواست پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس سماعت کے دوران جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی کو چاہیے تھا ماہری نفسیات کو براتے ان سے رائے لیتے کہ اس کا اثر کیا ہے انہوں نے استفسار کیا کہ گیم پر پابندی آپ نے قانون کی کس شک کے تحت لگائی ہے پی ٹی وکیل نے بتایا کہ اس میں اسلام کے خلاف کچھ مٹیریل نظر آیا جس کی وجہ سے پابندی لگائی گئی عدالت نے کہا کہ بتائیں مٹیریل جو اسلام کے خلاف ہے کہاں آپ نے مٹنگ منٹس میں لکھا ہے جو بھی ایکشن لینا ہے آپ نے اس پر اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہوتا ہے یہ کہہ کر پھر تو جتنی گیمز ہیں جتنا مٹیریل ہے سب پر پابندی لگا دیں پی ٹی وکیل نے کہا کہ پاب جی گیم میں کچھ غیر اخلاقی سین بھی آتے ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ ہر چیز میں دوسری طرف میں ڈال دیں سی پی او کل کہے گا کہ سارا کچھ بند کر دو تو کیا آپ بند کر دیں گے کوئی جو مرضی کہے پی ٹی اے نے اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا موسم لگ نون کے رہنما جاوید حاشمی کی حکومت پر ایک بار پھر کھولی تنقید کہتے ہیں حکومت مجھے جیل میں ڈال دے زمانت نہیں کراؤں گا نون لگی رہنما جاوید حاشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اداروں کو نہیں لوٹا جب تک زندہ ہوں آئین توڑنے والوں کے خلاف بات کرتا رہوں گا مقدمات سے نہیں ڈرتا مقدمات تو سیاستدانوں کے ماتے کا جھومر ہوتے ہیں جیل میں ڈالیں گے تو مجھے اور مزا آئے گا کتابیں لکھوں گا میں تو جنگ لڑ رہا ہوں انڈی ایم اکی چوئی میں لیفٹنین جنرل محمد افضل کہتے ہیں ایس او پیس پر عمل کریں گے تو وبا کا خاتمہ ہو جائے گا اسپتالوں میں اضافے بستروں کے ساتھ دیگر سہولیات بھی دے رہے ہیں جیمن اینڈی ایم ایل اپنین جنرل محمد افضل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اور طبی عملہ کرونا کے خلاف ہمارے صفحے اول سپاہی ہیں اسپتالوں میں حفاظتی سامان کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں امید ہے عوام عید الازہا پر کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیس پر عمل درامت کریں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اسپتالوں میں اضافی بستر اور مزید سہولتیں فراہم کر رہے ہیں انصداد کرونا کے لیے کم وقت میں بہترین سہولتیں فراہم کی اسپتالوں کی استعداد کار میں اضافہ کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیڑی دل کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں مویشی منڈیوں میں ایس او پیس پر عمل درامت جکینی بنانا ہوگا اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں کنکورٹ سے آپ کو خبر دیتے ہیں ایک ہاہی شخ میں پچاس پہ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے سیکڑوں اکڑ پر شاول کی فصل زیر آب آگئی اطلاع کے باوجود محکمہ انہار اور ایریگیشن عملہ نہ پہنچ سکا اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہیں اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے شگاف پڑ گیا ہے کنکورٹ کھاہی شاک میں پچاس فٹ کا اور سیکڑوں اکڑ پر شاول کی فصل زیر آب آگئی ہے اطلاع کے باوجود محکمہ انہار اور ایریگیشن عملہ نہ پہنچ سکا اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہے آپ کو بتائیں کھاہی شاک میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سیکڑوں اکڑ پر شاول کی فصل زیر آب آگئی اطلاع دینے کے باوجود محکمہ انہار اور ایریگیشن عملہ نہیں پہنچ سکا اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہے آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں یہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کنکورٹ کے ہیں جہاں کھاہی شاک میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے سیکڑوں اکڑ پر شاول کی فصل زیر آب آگئی ہے اطلاع بھی دی گئی محکمہ انہار کو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو لیکن پہنچ نہیں سکا ان کا عملہ اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت اس شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہے آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں اہلی علاقہ جو ہیں وہ یہاں پر اس شگاف کو خود ہی پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنکورٹ میں کھاہی شاک میں پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے سیکڑوں اکڑ پر شاول کی فصل زیر آب آگئی ہے اطلاع دی گئی محکمہ انہار اور ایریگیشن کو لیکن عملہ نہیں پہنچ سکا اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندے کنکورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالفہیم عبدالفہیم بتائیے گا اہلی علاقہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کر رہے ہیں انتظامیہ کہاں ہے ایریگیشن عملہ نہیں پہنچا دی دی بلکل ایریگیشن عملہ بھی تک اطلاع کے باوجود بھی وہ نہیں پہنچا ہے اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہیں عبدالفہیم یہ بتائیے گا اس شگاف کیسے پڑا دی وہ پانی جو ہے آور لوڈ ہو گیا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ جو اس کے کنارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہے وہ پہلے بھی علاقہ محکمہ انہیں بہت دیں آواز لگائیں لیکن ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالفہیم آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں مونسون کی بارشوں کی وجہ سے منچن آباد کی عبادی سے گزرنے والا سیم نالے کی خدائی نہ ہونے کی وجہ سے سیرابی صورتحال اختیار کر سکتا ہے جس سے مکینوں کو شدید خطرات لاحق ہے اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی پر مزید جانتے ہیں ملک منصور الحق سے منصور بتائیے گا اس مطالق جیسا کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سیم نالا منچن آباد شہر کی عبادی سے گزرتا ہے کھٹائی نہ ہونے کی وجہ سے سلابی صورتحال اختیار کر سکتا ہے ہمارے ساتھ لاکہ کا مکین وجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں جی میں تودھا رہ چھئی ہیں ساڑھے مکان ڈگن دھا خطر ہے بارشاں دی ویانا سلاب چڑھ دا آدھا تے اگر کھدائی ہوئے ہیں دی اسی ایس واری کوئی کھدائی کدوی نہیں ہوئی تے حکومت نے ساڑی اپیل ہے کہ میر بانی کراتے تے کھدائی کی رہی ہے بھے جی جیسا کہ یہ شہری بتا رہے تھے کہ پہلے گورنمنٹ اس کی کھدائی کرواتی تھی تو ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس کی کھدائی کرائی جائے تاکہ سلابی صورتحال نہ بان سکے حکومت سے اپیل ہے کہ کھدائی کرائی جائے بہت شکریہ عبدالفحیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کوہار چلتے ہیں آپ کو بتائیں تین روز سے بجلی کی بندش ہونے سے خاتین سڑکوں پر آ گئی ہیں حکومت کے خلاف احتجاج اور شدید نارے بازی بھی کی گئی کوہار ٹراول پینی روٹ پر واقعے گریڈ سٹیشن میں کولنگ سسٹم نہ ہونے کے باعث لگنے والی آگ سے تیس فیڈر جل گئے جس سے شہر بھر کی بجلی منقطع ہو گئے تین روز گلدنے کے باوجود بجلی بحال نہیں ہو سکی بجلی کے بندش کے خلاف بنو روٹ کو خاتین نے احتجاج کر کے بند کر دیا وابڑا حکام اور کشمیر کمیٹی چیئمن شہریہ رافریدی نے گزشتہ شب بجلی کی بحالی کا وعدہ کیا تھا خاتین احتجاج کے دوران وابڑا پیسکو اور قومی صوبائی اسم ڈی ممبران کے خلاف شدید نارے باسی کی لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل کچھا خوش شہر کا ریلوے سٹیشن گزشتہ کئی سالوں سے حکام کی غفلت اور لاپروہی سے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین پریشانی سے دوچار ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں زشان ملک سے زشان بتائیے گا کیوں انتظامیت توجہ نہیں دے رہی جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کچھک ہوں جو کہ لاکھوں افراد کی عبادی پر مشتمل ایک شہر ہے اور اس میں موجود پلیٹ فارم ریلوے سٹیشن پر آج میں موجود ہوں قدیم عرصے سے عالی حکام کی نا اہلی کی وجہ سے اس ریلوے سٹیشن کو پلیٹ فارم کو مسافروں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں رہ گی کارگو سروسیز بھی یہاں موجود تھیں کراچی سے کوٹر تک جانے والی ٹرینیں یہی سے ان کا گزر ہوتا تھا عوام الناس کو تمام سفری سریعہ جو ریلوے کے ذریعے میسر آتی تھی لیکن ابھی یہ سارا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور آج کل یہ ریلو سٹیشن نشہ آور لوگوں کی اماجگاہ بنا ہوا ہے اور رات دیر اگر یہاں سے لوگوں گزر ہوتا ہے تو یہاں پر چوری ڈگیٹی کی ورداتیں بڑا معمول بن گئی ہیں علاقہ مکینوں میں شام کے وقت جہاں پہ خوف حراس پھیل جاتا ہے لوگ پریشان حال ہیں ان کی اپیل اعلی حکام سے جلد از جلد گورنمنٹ اسپاد کا نوٹس لے اور اگر ہو سکے تو اس پلیٹ فارم کو دوبارہ سے بہال کیا جائے تاکہ لوگوں کو سفری سولیات میسر آئیں اور ایک آلہ طریقے سے اس پلیٹ فارم ایک شخص جامبوحق ہو گیا جامبوحق ہونے والا فیاض نامی شخص ہوتیل پر ملازم تھا اہم اور افسوسنا خبر دے رہے ہیں آپ کو کوٹلی آزاد کشمیر سے جہاں کے علاقے چڑھوئی میں کچھے مکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے ایک شخص جامبوحق ہو گیا جامبوحق ہونے والا شخص ہوتیل پر ملازم تھا اور اس کا نام فیاض تھا آپ یہ بناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کوٹلی کے افسوسناک وہاں پر واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر علاقہ ہے چڑھوئی جس میں کچھے مکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے ایک شخص جامبوحق ہو گیا جامبوحق ہونے والا فیاض نامی شخص ہوتیل پر ملازم تھا اور اب آپ کو بتائیں زلعی صدر کسان بورد سرگودھا دیویین سید وقار حسین رزوی کا جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار سامنے آیا ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا کسان بورد پاکستان کے زلعی صدر سید وقار حسین رزوی نے مقامی ہال میں پریس کانفرنس کی جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر پنجاب ڈاکٹر مبشر احمد گجر مرکزی صدر کسان بورد شاکت علی چدھر سمیت کسان بورد اور جماعت اسلامی کے عہدداروں نے شرکت کی زلعی صدر کسان بورد سید وقار احمد رزوی نے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اب آپ کو بتائیں شورکورٹ میں ایدے قربان کے سلسلے میں آرزی مندی مویشیاں بھروانہ میں ایدے قربان کے سلسلے میں آرزی مویشی مندیہ بھروانہ میں قائم کر دی گئی ہے مندی مویشی معروف سماجی و سیاسی شخصیت چودری صفدر ریاض شیمہ ایڈوکیٹ کی زرنگرانی لگے گی مندی سے تحصیل شورکورٹ سمیت زلہ توبہ ٹیکسنگ اور دیگر علاقوں کے بیوپاری سمیت جانروں کے خریداری کرنے والوں کو فائدہ ہوگا اسیسن کمیشنر شورکورٹ سردار فیاز احمد ریاض کی بروقت اقدام پر عوامی و سماجی حلقوں کے جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہو آپ کو بتائیں میر پرخواس احساس کفالت پرگرام میں لیڈیز پولیس اہلکار نہ ہونے کی وجہ سے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے میر پرخواس کمپرکس ہائی سکول میں احساس کفالت پرگرام جاری ہے لیڈیز پرگرام لیڈیز پولیس اہلکار نہ ہونے کی وجہ سے رقم لینے والے ایسو پیس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس اہلکار کی ادم توجہ کی وجہ سے سنٹر میں موجود اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے صادق آباد سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں برکہ پوش شخص نے چار بچوں پر دعضاب پھیک دیا اب ملزم کی ایک بچے کو چاکو سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی اہلی علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا صادق آباد کے حق ٹاؤن میں بچے گلی میں کھیل رہے تھے کہ برکہ پوش شخص نے پانچ لیٹر دعضاب سے بھڑا کین بچوں پر پھینک دیا دعضاب گرانے کے بعد ملزم نے ایک بچے کو چاکو سے مارنے کی کوشش بھی کی اہلی علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا دعضاب گرنے سے چاروں بچے شدید زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ٹیم نے طبیعی امداد کے بعد بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا اب آپ کو خبر دیتے ہیں مردان سے جہاں پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں رکیتی اور قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے گاڑی غیر ملکی کرنسی زیورات اور موبائل فانز پرامد کر لیا گئے ہیں تھانہ دوروں کی حدود میں ایک ہفتہ قبل قتل ہونے والے ٹکسی ڈرائیور کے اندھے قتل کا سراغ لگا کر مردان پولیس نے دو ملزمان بھائیوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے غیرت کے نام پر ڈرائیور کو قتل کیا تھا تھانہ خرقی کی حدود میں رکیتی میں ملوث ملزمان کو بھی پولیس نے گرفتار کر کے لوٹی ہوئی غیر ملکی کرنسی اور زیورات پرامد کر لیا ہے ڈی پیو مردان دکٹر زاہدالہ کے مطابق ٹکسی ڈرائیور عمر فاروق کے اندھے قتل میں ملوث ملزمان کا سراغ لگا کر دو ملزمان بھائیوں شہزیب اور اخترزیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو مقتول کے پڑوسیں ہیں جنہوں نے ڈرائیور کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے جبکہ ان کا تیسرا بھائی ابھی تقرو پوش ہے پولیس نے ملزمان کے قبضے سے مقتول ڈرائیور کی گاڑی بھی برابت کر لی ہے ملزمان عادل نواز اور عرشد خان نے فضل محمد نامی شخص کے گھر سے گھر ملک کی کرنسی زیورات اور موبائل فان چھین لیے تھے کالے کی منڈی پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف فریٹ ٹاؤن کیا گیا منشیات کا سمگلر زہیر احمد کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے سولہ کلو سے زائد چرس اور افیوم برامت کر لی گئی ہے کالے کی منڈی پولیس کی جانب سے منشیات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں پولیس نے وزیر آباد کے رہائشی منشیات سمگلر زہیر احمد کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے سولہ کلو چارسو گرام چارس اور چتیس سو گرام سے زائد افیوم برامت کر لی گئی ہے اور منشیات سمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے ڈی پیو حافظ آباد میں ایس ایچو کالے کی منڈی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے اسی طرح سے جسٹک پولیس آفیسر سوہیب اشرف کی ہدایت پر احمد پوش ارکیہ پولیس کی منشیات فروشوں کی خلاف کارروائی کی گئی ہے منشیات فروش کو گرفتار کر کے چالیس لاکھ مالیت کی آئیس برامت کر لی گئی ہے احمد پوش ارکیہ کی تھانان اور شہرہ جدید کے ایس ایچو عرفان اکبر نے پولیس ٹیم کے ہمراہ اطلاع پر پول فاروق آباد لازہ کے قریب چھاپا مار کر منشیات فروش کو گرفتار کر لیا منشیات فروش زفر اقبال کے قبضے سے ایک ہزار دس گرام کرسٹل آئیس برامت ہوئی ہے جبکہ کرسٹل آئیس کی مالیت چالیس لاکھ کے قریب ہے پولیس نے موزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے شہریوں نے دسٹرک پولیس آفیسر سوہیب اشرف اور ان کی ٹیم انسپیکٹر عرفان اکبر دھانان و شہرہ جدید کو خراج تحسین پیش کیا ہے ایک خبر ہے چیچا وطنی سے جہاں دی ایس پی سرکل ساجد محمود کی سربراہی میں پولیس کی جرائن پیشہ اناصر کے خلاف کار روائیاں جاری ہیں پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چرس افیون شراب اور اسلحہ بارامت کر لیا گیا ہے چیچا وطنی میں دی ایس پی ساجد محمود کی سربراہی میں پولیس نے جرائن پیشہ اناصر کے خلاف کار روائیاں تیز کر دی ہیں مختلف علاقوں سے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو کلو سے زائد افیون ستر لیٹر سے زائد دیسی شراب اور اسلحہ بارامت کیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں کاشف شاہ محمد عمران دلاور علی اختر علی وقار علی شامل ہیں ملزمان کے خلاف تھانہ اوکنوالا بنگلہ اور تھانہ سٹی میں الگ الگ مقدمات درش کر لیے گئے ہیں ادھر بہاولپور کے تھانہ سیول لائنز پولیس کی کارروائی جیب تراش کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے تین لاکھ روپے براونت کر کے اصل مالی کے حوالے کر دیے گئے ہیں بہاولپور میں ڈی پیو سوہیب اشرف کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تھانہ سیول لائنز کے ایس ایچ او لطیف کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے رفیق کی درخواست پر تین لاکھ رازی سینٹر میں زمین کے انتقال کے سلسلے میں آیا تھا جیب تراش نے رقم نکالی سب انسپیکٹر راجل اکرام نے کارروائی کرتے ہوئے جیب تراش رمضان شاہ اور فرمزانی کو گرفتار کر لیا اور اس سے مسروکہ رقم تین لاکھ روپے برامت کر کے اصل مالی کے حوالے کر دی اور اب آپ کو خبر دیتے ہیں سیالکورٹ سے جہاں تھانہ بجانہ کے علاقہ بٹر ڈوگرہ میں آٹھ سالہ بچی مبجنہ زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی ڈی پیو مستنصر فیروز نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ملزان کی گرفتاری کی ہدایت جاری کر دی ہے بٹر ڈوگرہ کے رہائشی آٹھ سالہ بچی کو اس کے ہی گاؤں کے ملزان امران مانی نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا ملزان نے مبجنہ زیادتی کے بعد کمسن بچی کو تشدد کر کے قتل کر دیا مقتولہ نوربانوں کا سفاق قاتل امران مانی موقع سے فرار ہو گیا ڈی پیو سیال کورٹ مستنصر فیروز صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر پہنچ گئے ڈی پیو نے فاری نوٹس لیتے ہوئے ملزان کی گرفتاری کی ہدایت کر دی ہے قبیر والا کے نواحی علاقوں میں قبضہ مافیا کا راج ہے قبضہ مافیا نے بستی جوئیہ والی کی رہائشی زاہی دلی کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور خاتین پر تشدد بھی کیا متاثرین قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مزید جانے گے ہماری نمائندے خان شہباز سے جی بتائیے گا جی ہاں بلکل میں سکھ موجودی کبیر والا کے علاقہ وستی جوئیہ والی میں جہاں پہ قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑ لی ہیں قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے اہل علاقہ احتجاج آیا کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں میں نے آج سے چھ سال پہلے خزدولہ نام سے اٹھائیس مرلے خرید دیتے ہیں اچھا قبضہ جو قبضہ گروپ عدیل ہے رہات ہے علمگیر ہے سہیل ہے اس کے بعد ہم نے ون فائی پیکال کی پولیس آئی پولیس نے موقع ملازع کیا پھر ہم تھانے میں گئے آج تک ملزموں کو نہیں بلایا الٹا ہم آر پیو پہ گئے ڈی پیو پہ گئے اے ایس پی پہ گئے اپلیکیشنیں دی مگر ہماری کئی سنوائی نہیں ہوئی یہ جیسے کہ آپ نے کاشتکار کی بات سنوی ان کا کہنا کہ ہم نے چھ سال پہلے وہ اٹھائیس مرلے خزدولہ نامی شخص سے وہ زمین خریدی تھی لیکن آپ نے اس نے گھنڈا ناصر کے ساتھ مل کے ہمارے کے گھر پر داخل ہوئے ہیں ہمیں تشہدے کے نشانے پر نہ آیا ہے اور وہ زمین ہم سے دوبارہ ہتھیانا چاہتے ہیں ان کا عالی حکام سے اپیل ہے کہ وہ ہماری جو زمین ہے اس کا قبضہ ہمیں دلائے جائے اور پولیس بھی ہماری نہیں سن رہی ان کا خانچہ عباز اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ بہاول پور میں تیز رفتار بس موڑ کارتے ہوئے الٹ گئی حادثے میں تین افراد جاموہک بیس افراد زخمی ہو گئے بس بہاول نگر سے صادقہ بات جا رہی تھی فیز رفتار مسافر بس پغداد ریلوے سٹیشن موڑ پر موڑ کارتنے کے دوران الٹ گئی جس میں تین افراد جاموہک اور بیس افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی افراد کو فوری تیبی امداد کیلئے بہاول پور وکٹوریا اسپتال منتقل کر دیا گیا اسی طرح پھلروان کے قریب موٹر ویپر ٹرافک حادثہ ہوا ہے ٹرک اور کار میں تصادم کے باعث دو افراد جاموہک ہو گئے تین زخمی ہوئے ہیں حادثہ تیز رفتاری کے باعث پہ اش آیا آپ کو بتائیں سرگودہ کے علاقے پھلروان کے قریب موٹر ویپر تیز رفتار ٹرک نے کار کو ٹکر مار دی اس حادثے میں دو افراد جاموہک ہو گئے تین زخمی ہوئے ہیں جاموہک افراد کی شناک محمد واجد اور بادشاہ گل کے نام سے ہوئی ہے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے بھیرا ٹی ایج کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا آگے بڑھتے ہیں شیخ اپورا کے علاقے فیروز وطوا میں ٹرافک حادثہ ہوا ہے تیز رفتار موٹر سائیکل رکشہ سے ٹکرا گئی حادثے میں ایک نوجوان جاموہک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے حادثہ سپننگ مل فیصلہ باد روٹ پر پیش آیا حادثے میں ایک نوجوان جاموہک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو شیخ اپورا نے زخمی مریض کو طبی امداد دینے کے بعد اسٹرک ہیڈکوٹر اتپتال شیخ اپورا منتقل کر دیا ہے جاموہک ہونے والی نوجوان کی شناخت معظم اشفاق اور زخمی کاشیف سردار کے نام سے ہوئی ہے نوشہر و فیروز میں کار شورم کے مالک سے فراٹ کرنے میں ملوث افراد کو گرفتار نہ کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا سیکڑوں افراد نے ڈی سی ایس پی آفیس اور اسٹرک کورس بلڈنگ کے سامنے مظاہرہ بھی کیا مظاہرے کی قیادت سادت لنجار پتھان کوسو اور دیگر نے کی مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک کروڑ پچاسی لاکھ کے دیئے گئے چیک پاس نہیں ہوئے ملزمان کے خلاف مورو دھانے میں مقدمہ درج ہے ملزمان باثر ہونے کی وجہ سے پولیس گرفتار نہیں کرتی تین دن میں ملزمان گرفتار نہیں کیے گئے تو قومی شہرہ پر دھر نہ دیں گے جبکہ ڈسٹرک بار کاؤنسل کے سادر عبد الرحیم نے تاجروں سے ملاقات کی اور مسئلہ حل کرنے کی وعدے پر تاجروں نے احتجاج ختم کر دیا کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کے باعث جانبو حق ہونے والے وابدہ ملازم کے لیے وابدہ ملازمی کے طرف سے پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا گیا مزید جانتے ہیں ناصر چودری ہمارے ساتھ ہے ناصر بتائیے گا اس احتجاج کے بارے میں گزشتہ دنوں ایک رحمت علی وابدہ ملازم جو ڈاکٹر انوار کی غفلت کی وجہ سے موت کی نینس ہو گیا آئیے پوچھتے ہیں احمد علی زہاب وابدہ چیرمین سے کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دین دین روز قبل ہمارا ساتھ تھی جو وابدہ میں ملازم تھا اس کو اچانک تکریف ہوئی ہم سیول ہسپٹل ایمرجنسی میں لائے تو انوار نامی ڈاکٹر نے اس کے پاس کہے کہ یہ ہمارا مریض ہے اس کو چیک کرو اس نے لا پروائی کرتے ہوئے گمپیں ہانک رہا تھا میسیج کر رہا تھا موبائل پہ اس نے ہماری ایک نہ سنی جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس کی جان چلی گئی تو ہمارا یہ انتظامیہ چنیوڑ سے مطالبہ ہے یہ ہمارا ڈی پیو ڈی سیو سے روکیسٹ بھی ہے کہ اس تکھلا سخت کاروائی عمل میں لائی جائے اس کو نوکری سے برخواست کیا جائے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ داری کیا جائے جی بلکل آج وابڈا ملازمین نے ڈسٹرک پریس کلب کے سامنے تجاج کیا اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک انوار ڈاکٹر کو گرفتاد نہ کیا گیا اور ان کے خلاف سخت کاروائی نہ کی گئے تو اس وقت تک ہمارا جی ناصر چودری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ یہ بولٹن ختم ہوا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے